انڈینیوز کے ڈیسٹر پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا خوست راجیو شرمہ اور آج بات کر لیتے ہیں مدیفردیش کے کونو نیشنل پارکی جانتے ہیں آپ کیوں فیموس ہے کونو میں ساؤت افریقہ اور نامیبیہ سے لائے گئے چیتوں کو رکھا گیا حالانکہ ایک مادہ چیتہ ساشا جس کی موت ہو چکی ہے لیکن ایک دوسری مادہ چیتہ اس نے چار شاکو کو بھی جنم دیا ہے تو یہاں پر سنکھا بڑھ رہی ہے بیس چیتے کو ل دائے جانے کے بعد اصل پریشانی سکونو نیشنل پارک کے منیجمنٹ کی ہو گئی ہے اصل پریشانی انہوں نے جیو ایکسپرٹ کی ہو گئی جن کے مطابق تین سو کلومیٹر تک کا ایریا ایک چیتہ اپنے ادھکار میں رکھ لیتا ہے ادھکتم اور یہاں پر آگئے بیس چیتے قریب آٹھ سو اسکوائر کلومیٹر کا یہ پورا ایریا ہے اس ستیتے میں نو سے دس چیتے ہی زیادہ سے زیادہ یہاں پر ایکوموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں اگر باقی بھی گیارہ چیتے یہاں پر آگئے تو یہاں برچس کی لڑائی شروع ہو جائے گی اس میں تمام طرح کی سمسیائیں ہو سکتی ہیں لہٰذا اب سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ لاؤ بھائی کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ کر لاؤ جس نئے گھر میں ان باقی چیتوں کو بچائے جا سکے نہیں تو اس تھیتیاں کافی وپریت ہو سکتی ہیں لہٰذا جو راجستان کا ایک خاص جگہ ہے جس کو مکندرہ وہاں پر انہیں بھیجا جا سکتا ہے ساتھی مدھے پردیش کے گاند ساگرہ ابھیارندے میں بھی انہیں بھیجا جا سکتا ہے جہاں پر ان چیتوں کو الگ الگ سنکھیا میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ پوڑوں تو اس لیے یہاں پر چیتے بسیں گے اس ایریا میں رہ پائیں گے تو یہاں پر چیتوں کو لے کر ایک پرٹن شروع ہوگا لیکن چیتوں کی سنکھیا یہ چیتوں کے خلاف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے لہذا اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چیتوں کی زندگی بہتر رہے ان چیتوں کی زندگی یہاں پر بنی رہے اور چیتے پھ جگہ بھی بھیجا جانا ضروری ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس سب کے اوپر کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر بتائیے گا پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار